شادی کے سندر سجیلے جوڑے کی یہ خوبصورت تصویریں اور شادی کے محض ڈیڑھ سال بعد پولیس کی گرفت میں موجود اسی دولہے کی یہ دوسری تصویر ان تصویروں کا ایک دوسرے سے بہت گہرا رشتہ ہے رشتہ صرف یہ نہیں کہ ان تصویروں میں یہ ایک شخص کومن ہے بلکہ یہ بھی کہ دوسری تصویر سے دولہن غائب ہے اور چونکہ دولہن غائب ہے اسی لیے دولہ پولیس کی گرفت میں ہے تو آئیے اب آپ کو ان تصویروں کی اصلی کہانی بتاتے ہیں دراصل شادی کو ڈیڑھ سال گزرتے گزرتے ہی دولہن کا قتل ہو چکا ہے اور قتل کا الزام بھی کسی اور پر نہیں بلکہ اسی دولہ یعنی اس کے پتی پر ہے اور جانتے ہیں وجہ کیا ہے تو سنیے وجہ ہے یہ پتنی اپنے پتی کے حکلانے کی عادت کا مزاک اڑایا کرتی تھی اور پتنی کا یہی مزاک اس کی موت کی وجہ ثابت ہوئی لیکن یہ قتل اچانک غصے میں ہوئے کسی واردات کا انجام نہیں تھا بلکہ اس کے لیے پتی نے باقاعدہ اپنی پتنی کے نام کی سپاری دی اور وہ بھی پورے آٹھ لاکھ روپے کی سپاری دے کر کر آیا بیوی کا قتل پتنی کے مزاک اڑانے سے غصے میں تھا پتی قاتلوں کو دی پورے آٹھ لاکھ کی سپاری دلی میں رشتوں کے قتل کی خوفناک کہانی دراصل دلی کے چھاولہ علاقے میں رہنے والے کلدیپ سنگھ کی بیٹی مونیکہ کی شادی پچھلے سال 26 جنوری کو گھڑگاؤں کے دھنوپور گاؤں کے رہنے والے للیت کے ساتھ ہوئی تھی شادی کے کچھ دنوں تک تو سب کچھ ٹھیک تھاک رہا لیکن جلد ہی پتی پتنی کے رشتوں میں کڑواہٹ نے محبت کی جگہ لے لی دونوں کے بیچ تقرار شروع ہو گئے یہ تقرار کبھی بچھی کے نام رکھنے کو لے کر ہوا تو کبھی للیت کے غیر عورتوں سے کثیت رشتوں کو لے کر لیکن ان تمام باتوں میں جو ایک بات دونوں کی لڑائی کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی للیت کے حکلانے کی بیماری پولیس کی مانے تو للیت باتچیت کے دوران تھوڑا حکلائی کرتا تھا اور مونیکہ نہ صرف اس کی حکلہت پر اس کی ہنسی اڑاتی تھی بلکہ کئی بار تاناکشی بھی کرتی تھی کئی بار دونوں کے بیچ اسی مسئلے پر لڑائی بھی ہوئی لیکن جب مونیکہ نے اپنی عادت نہیں بدلی تو للیت نے وہ فیصلہ کر لیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مونیکہ کی ہنسی چھین لینے کا اس نے مونیکہ کے قتل کی سازش رچی اور وہ بھی قرائے کے قاتلوں سے اب مونیکہ کے قاتلوں کو اس کے نام کی سپاری دی جانی تھی اور بس انتظار تھا تو صحیح وقت کا اور پھر ایک روز وہ بھی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا پتی کے حکلانے کی عادت کا بیوی مزاگ بنائے کسی بھی گھر کی بہت معمولی سی بات لگتی ہے لیکن ادنی سی یہ بات کسی کے ہتیا کی وجہ بن سکتی ہے یقین نہیں ہوتا لیکن یہ سچ اور تو اور جس طریقے سے مرڈر کا پورا پلوٹ تیار کیا گیا اور واردات کو انجام دیا گیا وہ اور بھی زیادہ حیران کرتا ہے موسیقی